السلام علیکم ورحمت اللہ انوار حسن آج ایک نئے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں عید الاغا کا مبارک دن کا آغاز ہو چکا ہے اور گھر سے نہ دو کے تیار ہو کے نکلا ہوں نماز فجر عدا کرنے کے لئے تو جیسے ہی بائیک نکالی بائیک پنچر تھی صبحی صبح تو خیر ہوتا رہتا ہے پھر میں نے ایک کزن کو کہا تم ایسا کرو بائیک کو دیکھو کہیں پنچر لگواؤ اس کو تو میں جب تک نماز فجر عدا کر لیتا ہوں تو نماز فجر عدا کر کے پھر انشاءاللہ نماز عید عدا کریں گے تو نماز عید عدا کرنے کے بعد بھی اپنے اس لوگ کو کنٹیڈ رکھوں گا الحمدلہ نماز فجر عدا کی ہے اور یہ کہ بائیک کو پنچر بھی لگ رہا ہے پھر یہاں سے نماز عید کے لئے روانہ ہونا ہے اچھا نماز عید پڑھنے کے لئے گھر سے صورت دور جانا ہے وہ اس لئے کہ جہاں نماز عید عدا کرنی ہے مسجد میں تو وہاں پر والدہ کی قبر بھی ہے تو عید کا دن ہے تو والدہ کی قبر پر بھی حاضر دینی ہے چلتے ہیں بائیک کا پنچر لگ گیا ہوگا تو پھر وہ لے گے چلتے ہیں نماز عید کے لئے اچھا تو میں یہاں پر پہنچا ہوں پہنچا ہوں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر ابھی بس بائیک کا پنچر لگنے ہی والا ہے تو جسی بائیک کا پنچر لگتا ہے پھر یہاں سے آگے سفر شروع کرتا ہوں نماز کے لئے اور یہ بائیک سٹارٹ کے سٹارٹ کرنے کے بعد پھر مینڈ روڈ پر چڑھا ہوں اور یہاں صرف سیدھا میں نے مسجد پہنچنا ہے جہاں چھے بچ کر پانچ منٹ پر جو ہے وہ عید کی نماز ہے وہاں پہنچتا ہوں اور وہاں سے پہنچنے کے بعد نماز وگرہ پڑھنے کے بعد جو ہے پھر میں نے پہنچنا ہے قبستان تین سو کے دن پھول یہ نماز عید علمدلہ عدا کری ہے اور نماز عید عدا کر کے قبستان آئے ہیں والدہ کی قبر پر یہاں پر حاضری دیتے ہیں حاضری دے کے پھر والدہ سے ملتے ہیں اس کے بعد پھر یہاں سے جا کر گھر والوں سے مل کے پھر عید کی تیاری کریں گے پھر عید علمدلہ اسلام علیکم اسلام علیکم اید مبارگ کیا لیں نماز پڑھ لیت کی پھر ایسی بیڈے اوبر ایت کی نماز پڑھ کے آئے اور نماز پڑھ کے آنے کے بعد کپڑے وغیرہ چینج کر لیے کیونکہ بکرائید ہے قربانی کا سلسلہ ہے تو کپڑے جو ہے جو ہے جیسے پہ خون وغیرہ لگتا ہے کپڑے کھا ہو جاتے ہیں تو اس میں ایک سوٹ جو ہے سالانہ وہ رکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس پر ایکسپائر کرنا ہوتا ہے تو وہ بکرائید کا دین ہی ہوتا ہے کہ اس کے لئے رکھے ہوتا ہے تو وہ سوٹ چینج کیا ہے ابھی آئے کچھ کام ہیں تو اس کام بھی کرتے ہیں اور اپنے بیلوگ کے اندر دکھاؤں گا بھی کیا کام ہے کیا کر رہے ہیں چلیں آج کا بھی تو تکلیبن صبح کے نو بجے ابھی پورا دن باقی ہے وہ بیلوگ بھی ابھی کنٹینیو کرتے رہیں گے آکے تکلیبن خواب تھا جو آیا رب کے خلیل کو قربان کر رہے ہیں وہ اسمہیل کو خواب تھا جو آیا رب کے خلیل کو قربان کر رہے ہیں وہ اسمہیل یہ سولہ ہے وائٹ والا سولہ ہے بلیک والا پنزار وہا چودہ وہ کونے والا چودہ ہے اس کو نکالو ہاں لاس والا چودہ نمبر ہے ہاں یہی والا ہے یہی والا ہے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے لے گو پندرہ لیکا با نہیں سوے پندرہ نمبر خون کے کپڑے تیرے بٹکے گا ہی ہے سوال لیں گا میرے کھون کے میں بھی سوے دور کھڑا ہوں میرے کچھ زیادہ ہی ہے کپڑے کھون میں میرے بھی کچھ زیادہ کپڑے کھون میں بڑھے ہوئے اور لیتا ہے وہ دیکھو چلو بھائی آجے بڑھے جاو نچ بھی نہیں ہے اس کو سوال لیں گے سوال لے ساترہ اور اس طرف ہوگا وہ سترہ ہے مرغز ہے سولہ نہیں کھول رہے ابھی دو کھول گئے گئے ہیں اس کے پاس سے اس لیے چودہ اور پندرہ بھی گئے ہیں یہاں سے نا اس لیے تھوڑا سا یہ بھی دکرا ہے شیئے لیا مجھے لیا جیلا شیر ہوگا ڈر رہا ہے ایک مورا پکڑے ایک رشیو پکڑے کے پیچھے گھیچے مورا پکڑے ایک رشیو پکڑے کے پیچھے گھیچ کے رکھے مورا پکڑے ایک رشیو پکڑے کے پیچھے گھیچے بھائی یہ بندے جا رہے ہیں شکلے دیکھ لیں سب کی یہ ہمارے خالد بھائی سب سے بیلڈر بندے ہیں ایک رشیو پکڑے کے پیچھے گھنے جانور لائے جا رہا ہے زبا کرنے کے لئے اور یہ یہ سپیشل قسائی ہیں یہ بغیر رسی باندھے پاؤں پر اس کو جانور کو فوراں سے گراتے ہیں باقی جو مینڈ کی قسائی ہوتے ہیں وہ قسائی جو ہے رسی باندھے ہیں اور پڑا ٹائم لگاتے ہیں تو یہ قسائی جو ہے سپیشل قسائی یہ زیادہ جو ہے کمیلے بغیرہ میں ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں جانور کو بغیر پاؤں میں رسی باندھے فوراں سے جو ہے ایک چٹھے میں گیا تا ہے لیکن کبھی کوئی جانوار سابہ ہوتا جو ان کے بھی متھے لگ جاتا ہے جو ان سے نہیں سبلتا جیسے یہ جانوار ان کے متھے لگوا نہیں سبل رہا لیکن یہ بھی پکیا کسائی اس کو چھوڑیں گے نہیں گرا کر ہی چھوڑیں گے کیونکہ اس کو گرایا بغیر دوسرے جانوار کو لے کر نہیں آئیں گے یہ بھی دھیٹ ہیں یہ اسی کو گرایا eenگے یہ گرنے کے بحجود بھی جو ہے تنگ کرتے لیکن اس کے باوجود یہ کسائی جو ان کی یہ کسائی ان کو جو گرا کر ہی چھوڑتے ہیں تو یہ تھوڑا سا جو ان کو زیادہ تنگ کر رہا ہے جانور ویسے کافی آئیں جو نہیں تنگ کر لیکن یہ جانور کس زیادہ بگڑا والدوسرے ہے کہ خون کی خوشبو اگر ابھی سنگتا ہے وہ خون دیکھ کے بگڑتا ہے یہ اس کو انہوں نے گرا دیا ہے اور گرا گیا ابھی اس پر چھوڑی پھرنے کی تیاری کر رہا ہے اگر گا دے بھائیس میں مہرہ اپر رہا ہے پھر رہا مہرہ سیڑ دیر ہو مہرہ نکل لائے چیز ہے؟ اگر آج کلبین کو کافی استفاد ہو گا ہے کچھ ہی رکھ رہ گیا ہے اس پاسا ہی اسے لئے آپ نسلوک کو یہاں پرین کرتے ہیں کہ میں ہی لوگ کے ساتھ آج ہون ہوں گاur دوسری ایتے پرنی تفہل کنت کرنا ہے